محیم رہیم U.S.W.A to MyCooking Channel Manoo Selva امید کرتی ہوں ، سب سے امید ہوں ، خوش باش ہوں گے و اپنے گھروں میں خائر وافیہ سے ہوں گے سب سے اس رے سپلے میں اپنی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں میں سب سے رمضان کے حوالے سے رسپی ہے ہم بنانے جا رہے ہیں املی اور کھجور کی خٹی ویٹھی چٹنی یہ بڑی ہی لزیز بنے گی جب آپ نے اس کو بنا کر اپنے گھر میں استعمال کریں گے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے تو اس کی جو انگیوڈینس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم نے کیا کیس کے لیے لیا ہے سب سے پہلے میں نے یہاں ایک پوہ املی لیا ہے اور اس کو میں نے تقریباً چھے سے ساتھ گھنٹے پانی میں ٹیپ کر کے رکھتیا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی اچھی پھول چکی ہے یہاں پر میں نے 20 یا 25 گرام گھوڑ لیا ہے یہ املی کے اس میں جائے گا اور یہاں پر یہ میں نے سونف کا ایک چمچ لیا تھا اس کو میں نے پیس لیا ہے پیس کے اس کا پاڈر میں نے الہدہ کر دیا ہے اور جو اس کا چھلکا کہنے یہ جو اس کی بچیوی چیز ہے یہ میں گھوڑ کے ساتھ املی کے ساتھ اس کو پکاؤں گی اور یہاں میں نے دس ادد کھجورے نہیں ہے اور اس میں سے میں نے بیچوں ہے الہدہ کر دیا ہے یہ املی کے ساتھ اس کو ہم پانی کے ساتھ مکس کر کے پکائیں گے اور پھر اس کو ہم گرینڈ کر لیں گے یہاں پر میں نے ایک چمچہ زیرہ لیا اس کو بھون کر اس کا پاڈر تیار کر لیا ہے ایک چمچہ ہم نے لیا ہے ادرک پاڈر کا یہ میں نے جو سونف پی سی تھی اس کا یہ کہنے آدھی چمچی ہے اس کا پاڈر یہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے یہاں تین کھانے کے چمچے میں نے چینی لیا ہے چینی اور گھڑ دونوں مکس کر کے ہم اس میں شامل کریں گے اور یہ میں نے لیا ہے کالا زیرا یہ بھی سکندر جائے گا دو چمچ میں نے اوائل کے لیے ہے ایک چمچ میں نے لال مش پوڈر لیا ہے ایک چمچ میں نے نمک لیا ہے اور ایک چمچہ ہی کالا نمک لیا ہے یہ بھی سب مسالیں اس کے اندر جائیں گے اور یہ ہینگ آدھی چمچ تو چلیے آئے سب سے پہلے ہم یہ خجورے اور املی کو ایک پین میں ڈال کے 15 سے 20 منٹ کے لیے اس کو بوائل کر لیتے ہیں اس میں میں یہ املی اور کجورے اس میں شامل کر دوں گی اور ایک کپ کے قریب پانی ڈال کر ہم اس کو 20 منٹ کے لیے اچھی طرح سے پکا لیں گے تاکہ املی تو بہت اچھی طرح سے نرم ہو چکی لیکن کجوروں کو ہم نے اچھی طرح سے نرم کرنا ہے اور یہ جو سانف کا جو کہلیں کہ بچت ہو گئی تھی ہمارے پاس جو اس کا پوڈر نکالنے کے بعد جو اس کا ایکسس تھا وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے کیونکہ یہ چھانیں گے تو یہ ہمارے موہ میں نہیں آئے گا تو اس کو میں پکاتی ہوں پر چولے پر رکھتی ہوں آجے تو دیکھیں جی ہم نے رکھ دیا ہے چولے پر اس کا رکھ دیا ہے اور یہ 20 منٹ کے لیے اچھی طرح سے جب پک جائے گا تو پھر اس کو تھنڈا کر کے میں چھان کے پھر اس کا پل نکالنے دیکھیں جو بیس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ املی کتنی اچھی طرح سے گھول گئی اس کے اندر اور کھجورے بھی ہماری پک چکی ہیں اب میں فرائم آف کر دوں گی اور اس کو تھنڈا کر کے میں بلینڈ کر کے چھان لوں گی پھر آپ کو دکھاتی ہوں اس کے آگے کیا کرنا ہے ہم نے جس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سمودھ اس کا پیسٹ ہے اب میں اس کو چھان لیتی ہوں اس کا پلپ نکال لیتی ہوں اور پھر ہم اس کے اندر باقی مسالے ڈال کے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں بیورز ہمارے پاس اس کا پلپ نکال آیا ہے اب ہم اس کو پکائیں گے اور اس کے اندر جو مسالے ہوں ڈالیں گے تو چلیں آئیں فلیم کے پاس چلتے ہیں ہمارے پاس چلتے ہیں اس کے اندر میں آئل ڈالوں گی دو ٹیبل سپون جو میں نے آئل لیا تھا اس کے اندر شامل کریں گے تھوڑا سو آئل گرم ہو جائے تو پھر اس کے اندر ہم نیچے زیرہ لیا تھا شاہ زیرہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے جب زیرہ کرکڑائے گا پھر اس کے اندر میں ہنگ ڈالوں گی زیرہ اچھی طرح سا درہ کرکڑائے دیکھیں زیرہ کرکڑا رہا ہے اس میں ہم نے ہنگ جو آدھی شاملی تھی وہ اس کے اندر شامل کریں گے ساتھ میں ہی جو پلپ میں نے نکالا تھا ہم لی کا وہ اس کے اندر شامل کرتے ہیں بسم اللہ اور ساتھ میں ہی گھڑ جو کہ ہم نے لیا تھا اس کو شامل کر دیتے ہیں اور چیوی دونوں چیزیں پھر یہ ملٹ ہو جائے اس کے اندر میں ہم نے مسائلے لیے تھے کچھ کالا نمک اور ریگولر نمک اور نال مچھ یہ اس کے اندر شامل کر دیں گے بھوناوہ زیرہ سونت اور سونف کا پاورٹر یہ بھی اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے بڑے بھی لزیز بنے گی ہے چٹنی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ مجھے بٹائیے گا کیونکہ اس کا اچھی طرح سے جو پکنا شروع ہو گئی ہے اور یہ گاڑی بھی ہونا شروع ہو گئی ہے جب اچھی طرح سے مسائلے اس کے اندر ہمارے پک جائیں پھر میں اس کو دشاؤ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں آپ لوگ ضرور ٹرائے گا اس کو چاٹ کے اوپر دھنی بڑوں پر اور سموسے کے ساتھ بڑی لزیز لگی گی چٹنی اور بنا کر اس کو آپ فریز کریں رمضان میں کھائیں اور گھر والوں کے ساتھ اندرائے کریں دیکھتے ہوں کہ اتنی کاری ہو رہی ہے جتی مجھے چاہیے ہوگی پھر اس اتنا تکھی میں اس کو روپ لوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں اس نے جو اپنا جاڑا پنجھ رہے شروع ہو گیا فلیم تھوڑا سا میں سو کروں بس میں تھوڑی دیر اور اس کو پکاؤ اوشبو بہت اچھی آ رہی ہے دیکھیں جی بیوارز یہ بلکل ریڈی ہے اور بلکل صحیح کھا رہی ہے جتنی کی مجھے چاہیے میں اس کو فلیم آف کر دوں گی اور اس کو ٹنڈا کر کے میٹی شوٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں جی بیوارز ہماری جو ہے یہ املی اور خجور کی چٹنی کھٹی مٹی بہت ہی مزیدار تیار ہوئی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی ہے انشاءاللہ تعالی اور بھی چٹنی آپ کو بنانا ہم سکھائیں گے بتائیں گے آپ کو نیکس ویڈیو میں بہت اچھی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی جب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ ایمان اللہ